بڑی خبر آئی یوپی سے جہاں چناف سے ٹھیک پہلے کانگریس کو زوردار جھٹکا لگا کیونکہ کانگریس کے راشتریہ سچیو عمران مسود نے چناف سے ٹھیک پہلے پارٹی چھوڑ دی اور سماجبادی پارٹی میں جانے کا اعلان کر دیا وہ پہلے بھی سماجبادی پارٹی میں رہ چکے ہیں انہوں نے پھر سے وہاں واپسی کرنے کا اعلان کر دیا انہوں نے اس اعلان سے پہلے سہارنپور میں اپنے سمرتکوں کے ساتھ بیٹھک کی جعوید منصوری ہمارے ساتھ جڑنا ہے جعوید پھر کیا ہوا بیٹھک میں دیکھیں کشور عمران مسود نے بڑا فیصلہ لیا ہے اور پشچیم اتر پردیش میں کانگریس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے صاف طور پر عمران مسود نے کہا ہے کہ اگر اتر پردیش میں لڑائی ہے تو وہ سماجبادی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ میں ہے لہٰذا وہ فیصلہ لے رہے ہیں کانگریس چھوڑ کر سماجبادی پارٹی میں جانے کا اور ان کی سہمتی کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے عمران مسود نے کانگریس چھوڑنے کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی میں جانے کا اعلان بھی کر دیا اسے یو پی چناب سے پہلے کانگریس کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کیونکہ حال ہی میں کانگریس کے پردیش اپاد دھیکش بنے عمران مسود نے سماجبادی پارٹی میں جانے کا اعلان کر دیا جس میں سہارنپور میں ان کے گھر پر اکٹھا سمرتکوں نے عمران مسود کا ساتھ دیا انہوں نے یہ فیصلہ سمرتکوں کے ساتھ بیٹھک کے بعد لیا عمران مسود کے گھر کے باہر ہیں اور ذرا تصویر دیکھئے یہاں پر عمران مسود کے سمرتکوں کی کتنی زیادہ بھیڑ ہے ویسے بیٹھک سے پہلے ہی وہ یہ سنکیت دے چکے تھے کہ وہ ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر سائیکل کی سواری کرنے کے موڈ میں حالانکہ وہ چناب کہاں سے لڑیں گے اس پر انہوں نے پتے نہیں کھولے اور آخری فیصلہ سماجبادی پارٹی پر چھوڑ دیا عمران مسود سب سے پہلے نردلی پرتیاشی کے طور پر چناب لڑے تھے اور دوزار ساتھ میں یو پی کی مزفر آباد سیٹ سے ودھائق بنے تھے جس کے بعد دوزار بارہ میں سماجبادی پارٹی میں شامل ہو گئے اور اسی کی ٹکٹ پر سہارن پور کی ناکڑ ودھان سبا سیٹ سے چناب لڑا تھا لیکن بی ایس پی امیدوار سے ہار گئے تھے لیکن دوزار چودہ کے لوگ سبا چناب سے پہلے وہ سماجبادی پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو گئے اور سہارن پور سے لوگ سبا چناب لڑا لیکن وہ یہ چناب ہار گئے دوزار انیس کے لوگ سبا چناب میں بھی وہ جیت نہیں پائے اور اب یو پی کے ودھان سبا چناب سے ٹھیک پہلے وہ سماجبادی پارٹی میں واپسی کرنے والے ہیں ان کے اس فیصلے کے بعد کانگریس نے ان پر نشانہ سادھا ایسے سموں میں جبکی وپریت پرستی ہو کون کھڑا رہتا ہے ستے کے ساتھ اسی میں اس کے چرتے کی پہچان ہوتی ہے سو بات کی ایک بات ہے کہ عمران مسود کو دوزار چودہ سے پہلے سہارن پور اور مزفر نگر کے باہر کم ہی لوگ جانتے تھے لیکن دوزار چودہ کے چناب میں پی ایم موڈی کے خلاف ایک ویوادہ اسپد بیان کے بعد وہ دیش بھر میں مشہور ہو گئے جس کے لیے انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا جنہیں لوگ سبھا اور ویدھان سبھا چناب ہارنے کے بعد بھی کانگریس نے پوری اہمیت دی اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس چھوڑنے کا اعلان کرتے سمیں بھی انہوں نے کانگریس کے بارے میں کوئی کڑوی بات نہیں کری جبکہ سماجوادی پارٹی اور اخلیش یادو نے اب تک عمران مسود کو پارٹی میں شامل کرنے کے بارے میں کوئی ٹویٹ تک نہیں کیا ہے